موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب اور فیس بک لائف چینل ناظرین ابھی دو اہم واقعات افغانستان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں اور سب سے بڑی بات جو آپ کے سب کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ کیوں بڑی طاقتیں روس چاہے امریکہ یا چاہے افغانستان سے برطانیہ سمیت یہ لوگ کیوں وہاں پر نہیں قابو پاسکے کہ جس ملک میں بھی پولیو کی ویکسین پوری نہیں ہوئی جب دنیا اور ویکسین کے پیچھے بھاگ رہی ہے یہ اسے فتح کیوں نہیں کر سکے یہ ہر ایک کے ذہن میں سوال ہے اور دوسرا ٹاسک فورس 373 373 ٹاسک فورس جس کا کام بنا مقدمہ بنا ٹرائل وہیں پہ جج کی طرح وہیں پہ فیصلہ کرنا دو ہزار سے بڑے لیڈر طالبان کے اور اس کے ساتھ ان کے جو گروپ تھے انہوں نے اڑائے اب ان سے کیا کام لیا جانے جا رہا ہے سب سے پہلے انیسوی صدی میں برطانیہ جو کہ اس وقت کی سب سے طاقتور سلطنت طاقتور لیکن انیسو انیس میں یہ اگست کے مہینے میں چھوڑ کر بھاگے افغانستان کو فتح نہیں کر پائے یہ وہی اگست کا مہینہ جو بھی آپ نے دیکھا پاکستان میں جو غان مہاجرین جو تھے پاکستان مخالف نعرے لگا کر اسے سیلیبریٹ کر رہے تھے پرچم کی توہین کر رہے تھے آج حکومت پاکستان نے 126 افراد کو پکڑ کر تورخم بورڈر پر انہی کے ملک میں اب انہی کی حکومت کے حوالے کیا تو ان کی چیخیں جو تھی وہ تورخم سے پشاور تک سنائی دے رہی دیں اور ساتھ ساتھ یہ نعرے لگا رہے تھے روتے ہوئے پاکستان زندہ بات تو یہ وہی آزادی ہے جو برطانیہ نے انہیں اس وقت دی یہ ایک پیغام بیسے پاکستانی حکومت نے دے دی ہے ان سب لوگوں کو جو پاکستان کے حوالے سے ایسی توہین کریں گے انہیں کوئی سزا نہیں ملے گی برکہ خوشدلی سے انہیں انہی کے وطن میں بھی دیا جائے گا تو یہ تو خوشی کی بات ہے اچھا انیس سو انیس میں برطانیہ وہاں سے نکلا اور پھر انیس سو اناسی میں روس نے حملہ کیا کیونکہ جو انیس سو اٹھتر کی حکومت قائم تھی وہ روس کے تاون سے آئی تھی وہ گرنی تھی حکومت تروس نے حملہ کر دیا دس سال گزرنے کے بعد روس بھی یہاں سے زلیل و خوار ہو کر نکلا اور ایسے کہ وہ اپنی ریاستوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کروا گیا اس کے بعد امریکہ بہادر اور ستائیس ممالک نیٹو اکٹھے ہوئے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے یہ لوگ وہ برطانوی سلطنت اور روس جس کا شکار ہوئے نہیں قابو پا سکے یہ وہاں حملہ کر بیٹھے انہوں نے سوچا کہ کچھ کریں گے لیکن ایک خرب ڈالر ہزاروں جانے چار صدور بدلنے کے بعد اپنا اسلاح بارود اور کیا کچھ نقصان کرنے کے بعد یہ طالبان کو طالبان سے ہی بدل کر اب نکل گئے اس وقت انہیں سب سے بڑا خطر اپنی بقاک ہے کیونکہ ماضی کے تجربات آپ دیکھیں کہ روس اور برطانیہ ان کا کیا انجام ہوا اب یہ ڈر رہے ہیں اسی لئے جو بائیڈن نے یہ بات کی اور یہ بڑی متنازع بات ہوگی کہ امریکیوں کو ایسی جنگ میں نہیں مرنا چاہیے کہ جس میں افغان خود مرنے کے لئے تیار نہ ہو فوج کا کہنے افغانستان کی تمام سلطنتوں کے قبرستان کے طور پر جہاں جتنی مرضی فوجی قوت لگائیں آپ افغانستان کو مستحق محفوظ نہیں بنا سکتی یہ نممکن ہے اور یہی بات دفاع اور خرجہ پولیسی کے بڑے تجزیہ نگار کہہ چکے ہیں بات کہ ماضی میں دیکھیں ایران منگول اور سکندری آزم نے افغانستان کو فتح کیا روس نے اس جنگ میں سب سے زیادہ لاشیں اٹھائیں نقصان اٹھایا لیکن امریکہ کا اس جنگ میں سب سے زیادہ مالی نقصان ہوا مسال کے طور پر دو ارب ڈالر تو سالانہ روس کا خرچ ہوا سکت امریکہ کا سو ارب ڈالر اب جو نئی گیم آنے والی ہیں وہ ہے ٹاسک 373 فورس کے نام سے برگیڈ پہلے سے موجود تھی امریکہ اور یورپی ممالک نے بنائی تھی اسے ٹی ایف 373 کا نام دیا جاتا ہے یہ بہت پہلے سے موجود ہے سپیشل فورس اور ان کا جو بیس ہے وہ کابل میں کندھار میں اور خوست میں تین جگہ پر فوج کو مکمل آثورٹیز برگیڈ کو ہے یہ ہٹ کر کام کرتے ہیں امریکہ کے شہر نارتھ کیرولینہ سے وہاں سے چیکوک اور کوبرہ ہیلیکاپٹروں میں شکاریوں کی طرح آیا کرتے تھے اپنا شکار کر کے یہ اڑنچو اب ان کی وہ تمام لاگ بکس جس میں ان کے اہم مشن ان کی تفصیلات انہوں نے کیا 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 وہ سب کچھ لیک ہو گیا ساری معلومات میں نے پڑھ نہیں آج بڑی خطرے کی بات ہے لیکن ان تمام ممالک کے بہت سارے ایسے نام بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تفصیلات اب بھی میں کام اس کام نہیں بتا سکتا کیونکہ بہت سی ایسے نام بہت سی ایسے ممالک بہت سی ایسے لوگ موجود ہیں کہ ان کو بتانے والوں کی سیکیورٹی خطرے میں پڑھ سکتی ہے اس لئے فیلال تھوڑے کو زیادہ سمجھیں اور ویسے بھی مجھے جولیا نسانج بننے کا کوئی شوق نہیں ہے فیلال اس لئے یہ کسی اور کے لئے چھوڑ دیتے ہیں وہ اس کو تفصیل سے شاید بیان کر دیں لیکن یہ انفرمیشن بڑی کلاسک ہے اچھا اب اس اطلاع دیا آ رہی ہے کہ اس ٹی سیونٹی تھری کو امریکہ دوبارہ جگا رہا ہے تاکہ دور بیٹھ کر اب یہ وہ تمام کام کروال ہیں جو یہ نہیں کروا سکے دوسری طرف افغانستان میں حکومت بنانے کے لئے مولا برادر قابل پہنچ گئے ہیں کندھار سے اور انہوں نے ساتھ جو رحمان ہے اور تمام مذہبی اور سیاسی رہنماء جو پنشیر وادی کے اچھا کمانڈر بھی ہیں یہ بڑی بات اہم بات ہے قابل بلائے ہیں اور حمد کرزہی کی عبد الرحمان منصور جو کہ قابل کا اس وقت گورنر ہے اس سے جو ہے وہ باتچیت بھی چل ہوگی ہے اور سب سے بڑک ہے خلید الرحمان حکانی کو بھی دعوت دی گئی ہے یہ یہاں نام یاد رکھی گا ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور سب سے بڑی جو مرچے اس وقت لگنی ہے وہ ہیں ہندوستان کو کیونکہ شاہ محمود قریشی یہ پہلے نون افغان لیڈر ہوں گے جو کہ قابل میں موجود ہوں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا افغانستان کی جو نئی حکومت اس سے بلانے میں بڑا اہم کردار ہے اور پاکستان تمام ممالک کے ساتھ دنیا کے ساتھ ایک پرامن افغانستان کے لیے تعاون کرنے بر برپور طریقے سے تیار ہے شاہ محمود قریشی نے اس سے پہلے جانے سے پہلے انہوں نے روس سے جرمنی سے ترکی حالن اور بلجیم سے تمام مزرائے خارجہ سے بات کی انہیں سمجھایا انہیں بتایا اور یہ لوگ مانتے ہیں کہ پاکستان کے بنا افغانستان میں عمل نہیں آسکتا پاکستان کی کوششوں کو اب سرہا جا رہا ہے وہ جو الزامات کے سلسلے تھے آخر وہ تھک ہار کر اب چپ ہوئی گئے ہیں اور کیونکہ دیکھیں امریکہ نے بھی یہ بات بلاخر مان لی ہے بائیڈن نے کہہ دی ہے کہ پاکستان کے بنا سیاسی عمل آگے نہیں بڑھ سکتا اس لیے اب پاکستان کے پاس ایک بہت بڑی گیم بہت بڑا پتہ آگیا وہ ڈاکٹر آفیا کا معاملہ وہ سامنے رکھ دی ہے اور یہ معاملہ بہت آسان ہو گیا ابھی دیکھیں تیس جولائی کو ڈاکٹر آفیا پر جیل کے اندر ایک بڑا حملہ ہوا ان کی ایک آنکھ تقریبا ضائع ہوتے ہوتی بچی اور یہ حملہ اترا سنگین تھا کہ اس کے بعد انہیں اٹھا کر ویل چیئر پر لے جا کر باہر لے جا گیا وہ چل نہیں سکی اور ڈاکٹر آفیا کے وکیل کہہ رہی ہے کہ میری جب ان سے ملکات ہوئی تو میں نے اس کی آنکھ کے نیچے دیکھا تین ایچ گہرہ زخم تھا اچھا یہ حملہ وہاں پر موجود ایک قیدی نے کیا یہ بڑی حرانکن بات ہے کیونکہ ہائی کلاس پروفائل بڑی پروفائل کے جو جیل میں ان کے قریب عام یہ ٹارنیمنڈی قیدی نہیں آسکتے یہ کام قیدی حملہ نہیں کر سکتا تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور پاکستان کی طرف سے دفتر خارجہ نے پوری اس پر جو ہے نا آگے سے بات چلائی ہے زائد حسین چودری نے انہوں نے کہا ہم اطلاع ملی تیس جولائی کو ہم نے امریکہ سے بات چیت کر دی ہے اچھا یہ اطلاع دیکھے کہاں سے آئی انسانی حقوق ایک تنظیم کیج انہوں نے یہ اطلاع پہنچائی اور وہ اکثر اور بیشتر جیل میں قیدیوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں شاید انہیں یہ انفرمیشن وہاں سے مل گی کتنا ہائی پروفائل بڑا قیدی اور پاکستان پہلے اس پوزیشن میں نہیں تھا کیسی فرمایشیں کر سکتا لیکن اب پاکستان کے پاس سیاسی رابطہ قائم کرنے کے لیے جو افغانستان میں عمل ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے پاس کچھ پتے آگئے ہیں پاکستان یہ مسئلہ اٹھائے گا لیکن امریکہ دوسری طرح اس معاملے کو کیسے دیکھتا ہے کیسے لے جاتا ہے اسے کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے تو حل کیا جاتا ہے یہ بڑی امپورنٹ پیش رافت ہے لیکن اس سے پہلے کوشش یہی تھی کہ اس معاملے کو دبا دیا جائے اب یہ معاملہ کھلا ہے تو دفتر خارجہ باتچیت چلا رہا ہے اور آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر آفیہ کی بہن نے یا ان پر ڈاکٹر آفیہ پا بھی کوئی اثر پڑے گا اور یہ جو 373 ہے ان کے اگلے حدف کون سے ہوں گے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ مزید انفرمیشن اس حوالے سے دوں گا چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو دا کریں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ